اوپر جا رہا ہے اب ایک بات مجھے یاد آئی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک پروسی تا غیر مسلم بنیا تھا بنیا موت ہو گئے اس کی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کس نے واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا زفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے معذرت رہ کر گئے ہیں حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ حضرت نانوتوی کے پروس میں ایک بنیا غیر مسلم تھا مر گیا وہ کچھ وقت عقباد حضرت نانوتوی نے دیکھا کہ جنت میں تہر رہا ہے غیر مسلم جنت میں تہر رہا ہے تو حضرت نانوتوی نے فرمایا لالا جی لالا جی بولتے تھے فرمایا لالا جی تم یہاں کہاں یہ تو ہماری جگہ یعنی جنت تو ہماری جگہ تم کہاں پہنچ گئے فرمایا مولانا تمہاری پروس میں رہتا تھا اور تم روزان اس صبح کو قرآن پڑھتے تھے میں سنتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں تمہیں مان لوں تمہارے اللہ کو مان لوں تمہارے قرآن کو مان لوں لیکن میں اپنی فیملی سے درتا تھا جب میں آخری بیماری میں چڑ رہا تھا تو اس بیماری میں مجھے خیال آیا کہ میں اپنے دل سے تو مان لوں مولانا کے قرآن کو تو میں نے بستر میں پرے پرے یوں کہا تھا کہ مولانا قاسم کے اللہ کو میں مانتا ہوں اور اس کا قرآن میں مانتا ہوں اسی میں میں مر گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو ایمان کہتے ہیں لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچا تو فرمایا کہ اس ایمان کی بدولت میں تیری مغفرت کرتا ہوں صحبت حضرت نانوتوی کی صحبت کتنی پروس میں رہتے تھے اہلاللہ کی صحبت بہت کچھ کر جاتی ہے اللہ ہمیں بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی دعا فرمائے